لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کل نوجوانوں میں بھی اور بڑے لوگوں میں بھی ایک بڑا عجیب سا ٹرئڈ شروع ہوا ہے کہ ان کو ہر مجلس میں ایک بات ضرور کرنی ہوتی ہے کہ علماء پر نقطہ چینی حالانکہ اپنے پلے میں علم کوئی نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سب کو جاتا ہے اور علماء پر رکتا چینی اور علماء کا مزاق اڑانا اور علماء کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو ناز زیبہ ہوں اور خود بھی علم نہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چند باتیں ذرا سن لیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخصوں کی بے عدبی منافق ہی کر سکتا ہے یعنی جس کے اندر نفاق ہو یہ عقیدتاً نفاق نہ ہو عمل کا نفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی حد میں نفاق ہے اس کے اندر نمبر ایک ان کی بے عدبی یہ تین لوگ ہیں مسلمان پیر مرد کی نمبر دو اہلِ علم کی برائی کرتا ہو ان کی بے عدبی کرتا ہو نمبر تین ایک ایسا حاکم جو آدل بھی ہو اور انصاف بھی کرتا ہو اور یہ اس کی برائی کرتا ہو اس روایت کو مجمع میں بھی روایت کیا گیا ہے ایسا حفہ نمبر ون تھرٹی ٹو پر اس کو امام طورانی بھی لاتے ہیں اچھا امام اس کو پھر ترغیب میں بھی روایت کیا ہے ایسا حفہ ایک سو پندرہ پر تو بارال معلوم یہ ہوا کہ عالم کی توہین اور اس کی بے عدبی منافق کی علامت ہے کس قدر خوف کی بات ہے نا کہ جو لوگ بے درے علماء کی توہین کرتے ہیں ان کی بے عدبی کرتے ہیں سارا وقت ان کے در پہ کھڑے رہتے ہیں کہ بس کسی طرح ان کی تزہیق ہو توہین ہو کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے وہ ذرا اس حدیث پر غور کریں آج علماء دین کو کس کس ناموں سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں انہیں اپنے آپ خود معاخضہ کرنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جو اہل علم ہیں ان کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز نہ کریں یعنی وہ شخص جس کو حدیث ضعیف کا مطلب بھی نہیں پتا وہ آج حدیث پر بات کرتا ہے اوہ جی یہ تو ضعیف ہے جی وہ خدا کے بندے تجھے ضعیف کا مطلب بھی پتا ہے یا اردو والا ضعیف سمجھ کے رکھا ہے جو حدیثیں صحیح بیان کریں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم صحیح مطلب میں دیکھتے ہو یا سند میں دیکھتے ہو اسے تو یہ لفظ یہ جملہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے بچارہ اللہ کا بندہ بات کیا کرے گا اس سے ذرا پوچھے نا کہ حضرت کی ذرا درایت میں اور روایت کا فرق ذرا بیان کرے اس نے زندگی میں کبھی درایت سنی نہیں ہوگی کہ درایت کیا ہوتی ہے وہ حدیث کا آپ کو بتائے گا کیا یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کیا خوبصورت شیر کسی نے کہا ہے کہ بن عشق جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی یہ بے عشق لوگ ہیں انہوں کو حدیثوں کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے بات کرتے ہیں حدیث پر بات کرتے ہیں قرآن پر بات کرتے ہیں تفسیر پر بات کرتے ہیں فقہ پر اور پتہ شچا کچھ نہیں ہے انہوں نے کبھی علم حاصل نہیں کیا انہوں نے کبھی علم حاصل کیا ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے اللہ تعالی سب کو ہدایت دے علماء کی مجلسیں تو وہ مجلسیں ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علماء کی مجلس میں جایا کرو اچھا زمن میں ترغیب میں بھی ایک روایت آتی ہے پھر مجمع میں بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور جنت کے باغیچے کیا ہیں تو آپ نے فرمایا اہل علم کی مجلس وہ اہل علم کی مجلس کو اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ جنت کے باغیچے ہیں کہ ان میں چرو کیونکہ یہاں تمہیں قرآن ملے گا حدیث ملے گی جنت اور جہنم کا ذکر ملے گا تم رکو گے گناہوں سے جاؤ گے اچھائیوں کی طرف سواب کماؤ گے آخرت سوار ہو گے اور جو ان مجلسوں کو سجانے والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والے ہیں تم ان کا مذاق اڑاتے ہو جن کی مجلسوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کے باغیچے ہیں تم ان کا مذاق اڑاتے ہو کچھ تو خدا کا خوف کرو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے وما علینا اللہ البلاق